ایک انہوں نے کہا کہ ان کے جو بھائی ہیں اس دور کے وصف اشتہاد پر حامل ہونے کا انہوں نے اظہار کیا کہ سابون استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے بدن پر پانی بہاؤ تو تمام جراسیم مر جائیں گے دیکھیں اس طرح حسن زن قائم کر کے اور لوگوں کو بیماریوں کی طرف اور پریشانیوں کی طرف لانا یہ بالکل شرن جائز نہیں آپ کے بھائی جب بیمار ہوں تو ان کو کہیں کہ آپ کوئی دوہ نہ کھائیں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیئیں شفا اللہ تعالی دے گا بسم اللہ پڑھ کے اپنا پر پھونک مارنے سارا جراسیم تو ویسی مر جائیں گے اور اکثر یہ جراسیم کی بیکٹیریاز کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں کیوں نہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے پاس ان کو لے جاتے اور کہتے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے پھونکے مارو سارے جراسیم مر جائیں گے کیا فائدہ ان کے علاج وغیرہ کرنے کا ایسے بے وقوفیاں کر رہے ہیں اتنی ویکسین منگانا پھر یہ کرنا پھر دوزیں لگانا ان سمجھدار بھائی جان کو لے جائیں تو خلاصے کلام یہ ہے کہ بھائی جان بھی مجھے سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہوں اور اس قسم کے کئی بھائی جان سن رہے ہیں تو خدارہ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے اس طرح کے جذبات کو کہ جس پہ خود آپ عامل نہ ہوں ایسے دعوے کہ جن کو بوقت ضرورت خود آپ ان پر عمل پیرا نہ ہوں بلکہ راہ فرار اختیار کر کے دنیا وے وسائل اختیار کریں انہیں لوگوں میں عام نہ کریں اس طرح لوگ بچارے پریشان ہوتے ہیں کوئی جوش میں آ کر آپ کے اس بات کو سن کر ہو سکتا ہے کہ کوئی دعوے اگر استعمال نہ کرے مر گیا تو وبال آپ پر بھی ہوگا اس طرح کی باتیں نہ کریں جرسیم مرنے کا کسی نے نہیں کہا یہ ضرور ہے کہ نبی کریم نے شاید فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے گا اس کا سارا بدن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا گناہ سے پاک ہونا تو فرمایا جرسیم سے پاک ہونا یہ ان کے اپنی افتراہ ہے ان کو اس سے اشتراب کرنا چاہئے اس والے سواب کرنا